بظاہر تو وکلا میں بہت اتفاق نظر آتا ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو وکلا برادری جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے لیکن جو انٹرنل مسائل ہیں وہ کیا کیا رہتے ہیں اور ان کو کیسے سورٹ آؤٹ کیا جاتا ہے جب وکلا کا کوئی کامن ایشو آتا ہے تو وکلا برادری ہمیشہ اکٹھی ہوتی ہے جب سے چیز سر والی مکمل ہوئی تھی جو ریزلٹس ہمیں ملنے تھے یا ان کی ڈیلیوری ان کی طرف سے آنی تھی وہ چیزیں ڈیلیور نہیں ہو سکی تو جو آپ کا پروفیشن ہے اس پاس کوک ہے جو نیو جنریشن ہے جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں لاگ ریجویٹ ہونا کسی بھی معاشرے میں ہر شہری کے لیے ضروری ہے لاو صرف بنائے نہ جائیں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے فورس کا بائی فورس ان کو ایمپلیمنٹ کیا جائے ہمارے معاشرے میں یہ بروکن سیچویشن پیدا ہوئی ہوئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کتابوں میں قانون موجود ہے لیکن فیلڈ میں جو اس کی ایمپلیکیشنز ہیں یا اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ایکزیکیوٹ ہونے کے حوالے سے وہ ہمارے نا ہونے کے بنابار اسلام علیکم میں ہوں آپ کی نزبان الوج ملک آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈی امید ہے آپ سب پیدیت ہوں کے ویورز آج کل اگر بات کیجئے کوٹس کی تو ان میں کیا صورتحال رہتی ہے کس کس قسم کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آتے ہیں اگر بات کیجئے کرائم کی تو آج کل جو موشی حالات ہیں اس کی وجہ سے کرائم بہت زیادہ بھڑ گیا اسی کی وجہ سے شاید فیملیز بھی ڈسٹراب ہیں پر ہم ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ہکلہ ہیں ویسے تو ہمیں لگتا ہے کہ ان میں بہت زیادہ اتفاق ہے لیکن ان کے انٹرنل جو بار کی مسائلے وہ کہہ کے چلتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر وکیل محمد عزر صاحب موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے تجربات سے آپ کو مسکفیت کرتے ہیں آشاملکم والیکم سلام جی کیسے ہیں صاحب میں بالکو ٹھیک میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بظاہر تو ہکلہ میں بہت اتفاق نظر آتا ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو ہکلہ برادری جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے لیکن جو انٹرنل مسائل ہیں وہ کیا کیا رہتے ہیں اور ان کو کیسے سورٹ آؤٹ کیا جاتا ہے آئیے ان فیکٹ جب ہکلہ کا کوئی کامن ایشو آتا ہے تو ہکلہ برادری ہمیشہ اکٹھی ہوتی ہے جب سے چیز صاحب والی مومنٹ جو ہے وہ مکمل ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ریزلٹس ہمیں ملنے تھے یا ان کی ڈیلیوری ان کی طرف سے آنی تھی وہ چیزیں ڈیلیور نہیں ہو سکیں تو بار جو ہے مومنٹ کے بعد اوبر پولٹی سائز ہو گئے جس کی وجہ سے ہمیں مسائل آج آج سے جو مسائل ہیں وہ زیادہ اس کی وجہ بات یہی ہیں کہ رادر دین پرفیشنل چیزوں کے اوپر توجہ دینے کے مکلہ میں بار میں جو ہے وہ پولٹکس کا انصر جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے لیکن ابھی حالی میں جو یہ ایشو بنا ہوا ہے کورس کے حوالے سے تو اس میں سارے مکلہ جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کمپلیکسٹ ہے وہ ایک جگہ پہ ہونا چاہیے تاکہ وکلہ جو ہے وہ دوسرے جب کمپلیکسز میں جائیں گے دور دراز جائیں گے شہر میں راش ہوتا ہے تو وکلہ کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے جو بار میں جو بھی بار کا یونانیمس ہے فیصلہ وہ یہی ہے کہ ایک جگہ پر جس کے لیے بابا گراؤنڈ جو ہے سیکرٹیریٹ کے پاس پرپوز کی ہوئی ہے تاکہ وکلہ وہاں پر اچھے طریقے سے کام کر کے ڈیلیور کر سکے ہیں تو جو آپ کا پروفیشن ہے اس پاس کوک ہے جو نیو جنریشن ہے جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لاگ ریجویٹ ہونا کسی بھی معاشرے میں ہر شہری کے لیے ضروری ہے انگلنڈ کی مثال ہمارے پاس ہے انگلنڈ کو میں ایک انسٹیٹوشن کا درجہ دیتا ہوں کہ جو بھی ہائر ایڈوکیشن انگلنڈ سے لیتے ہیں وہ یونیورسل ہوتی ہیں وہ ورلڈ وائیڈ ہوتی ہیں ہر بندے کو لاگ کی ایویرنس ہونے چاہیے ایک ہماری تھیوری ہے ایمپیٹیو تھیوری آف لاگ جورس پروجننس ہمارا پہلا سبڈیکٹ ہوتا ہے اس میں حکمیہ نظریہ قانون کا تصور ہے کہ جو لاگ صرف بنائے نہ جائیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فورس کا بائی فورس ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ بروکن سیچویشن پیدا ہوئی ہوئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کتابوں میں قانون موجود ہے لیکن فیلڈ میں جو اس کی امپلیکیشنز ہیں یا اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ایکزیکیوٹ ہونے کے حوالے سے وہ ہمارے نا ہونے کے برابر ہیں ہمارا انویسٹیگیشن کا انکوائریز کا پروسس دیکھ لیں انویسٹیگیشن کا پروسس دیکھ لیں ہم سے انڈیا آگئے ہے ہم سے بنگلہ دیش آگئے ہے سیرلنکہ ہم سے بہت زیادہ آگئے ہیں سو یہ ہے کہ قانون کی جانکاری اس پر عمل کرنے کے لیے لاغ ریجویٹ ہونا اور لاؤ کی جو پروینز ہیں بیسک جو چیزوں کی ہیں وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کا سکوپ میں سمجھنا فیوچر میں اور زیادہ بڑھے گا جب بھی کوئی سوسائٹی جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہے لاؤ لیسنس کی وجہ سے اور جب وہ اس نے دوبارہ بوم پہ آنا ہے تو اس کے لیے اس کی ساری لاؤ کی جو وائرس ہیں وہ بہت زیادہ طاقت پر بن جاتی ہیں جتنی وہ وہ شکار ہوتی ہیں اتنی زیادہ طاقت پر بن جاتی ہے اچھا گر بکلا دیکھ رہے ہیں تو تعداد میں بہت زیادہ ہے لیکن چند ایک ہی ہیں جو بہت زیادہ آپ اپنا لوہا منواتے ہیں اس کی کیا ریزن ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ پچھلے پندرہ سالوں میں پرائیویٹ جو کالجز ہیں ٹھیک ہے ان میں جو اینا لوگوں نے بہت زیادہ ان کی ویسے ہمیں سیٹ بیکس آئیں اب ملتان کے دو کالجز ہیں محمدن لاؤ کالج ہے اور ملتان لاؤ کالج ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کالجز کے یہاں پر ہمارے اس ایریا میں اس ایریا میں بہت سارے لوگوں نے وہاں سے انتہان آ دی گئے اور بغیر اچھی پریپریشن کلاسز لینے کے بغیر بغیر ٹیکنیکیلٹیز کو جانے وہ لاغ ریجویٹ بن گئے پھر اچھے پروفیشنل وکلا کے پاس ایک نئے وکیل کا بیٹھنا اور چیزوں کو محنت کے ساتھ کرنا جو کہ آج کل بہت زیادہ کام ہوتا جا رہا ہے جس کی ویسے ہم تنظلی کا شکار ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا پروفیشنل ہے پہلے میں یہ بلیف نہیں تھا میرا اب میرا بلیف ہے کہ جب تک ہم جب لاگ ریجویٹ ہونے کے بعد کم از کم دس سال جو ہے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ہم نے کمپیٹیو سٹڈیز دیکھنے ہوتی ہے لاگی تعبیر و تشریح کو سمجھنا ہوتا ہے فلوسفی آف لاگ کو سمجھنا ہوتا ہے تیوریٹیکل سبجیکٹ سے نکل کے ہم نے پریکٹیکل چیزوں کو جب تک ہم نے نہیں کرنا اس کے لئے گرمی سردی ہمیں برداشت کرنی کرتی ہے ہماری نیو جنریشن میں ایک خاص طور پر میں پندرہ سال سے دیکھ رہا ہوں کہ اس چیز کی بہت کنی ہے جس کی ویسے ایک تعلیم و تربیت میں گیپ کا پروسس آ گیا ہوئی تو اس نے ہمیں بہت بری طرح ڈیمیز کیا اچھا اگر کلا کے چیمبرز کی بات کی جائے تو ہمیں بہت زیادہ کتابیں نظر آتی ہیں لگتا ہے ایک لائبریری میں ہم چلیں گے کیا وہ ساری پڑھی جاتی ہیں یا بس رکھ دی جاتی ہے کتابوں کے پڑھنے کے حوالے سے میں گزارش کروں جیسے جیسے بندہ سمیورٹی گین کرتا ہے اس کے پاس جو ریئیلمنٹ پروی ہیں ہم بے شک انڈیا سے پڑھنا شروع کرتے ہیں ہم بے شک جو ہے وہ پری پارٹیشن سے پہلے کی چیزیں لینی شروع کرتے ہیں ہم پریوی کاؤنسل کو پڑھیں اس کے فیصلے پڑھیں تو بکس اور لائبریری یہ ایک اچھے وکیل کا سب سے بڑا گہنا ہوتا ہے اس کے بغیر مطلب وقالت جو ہے نہ صرف حدوری ہوتی ہے بلکہ کسی بھی اعتبار سے ہم چیزوں کا اچھے طریقے سے انیشیٹیو نہیں لے سکتے پاکستان میں یا جو اس کے ہمسائے ممالک ہیں کسی چیز میں الحمدللہ شاید کم بھی ہو سکتا ہے تو کوئی ایسا ہے ریشو وغیرہ کہ یہ ملک ہم سے بہت اس چیز میں آگئے ہیں ہم لوگ یہی جو کیسیز ہیں ہمارے پاس بہت کام ہیں اس طرح کا کوئی ہے آپ کے پاس ریسرچ وغیرہ ہمارے ایک تو ایک فیملی بریک تھو بہت زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں جس کی ویسے سیول لٹیگیشن کے ساتھ فیملی ڈسپیوٹس کے ساتھ ساتھ کریمیرل لٹیگیشن بھی بڑھتی جا رہی ہے دوسرا ہمارا جو ہے نا یہ کاروباری نکتہ نظر سے جو ہمارے معاملات ہیں اس میں کریمیرل پروسیڈنگز بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں جیسے چیکس کے ایشوز ہیں ہم نے کسی کو پیٹرے کرنا ہو کسی بندے نے تو اسے چیک دے دیتا ہے اس پر لٹیگیشن آ جاتی ہے اگر کسی بندے نے ایک دوسرے سے پیسے لینے ہو تو چار سو چوہ چار سو پانچ سے کریمیرل بریچ آف ٹرسٹ آ جاتا ہے یہ لٹیگیشن بہت زیادہ ہو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا یہ آور سیز پاکستانیز کے ایشوز بہت زیادہ پاکستان ہے اگر دس لوگ باہر ہیں تو آرٹ کی پروپرٹیز کے ایشوز ہیں وہ اپنے بہن بھائی جو آکوپائی کرتے ہیں اس سے پھر کریمیرل لٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے فورس داکومنٹیشن شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر پر چار سو بیس اٹھ ہاتھ چار سو اکتر کا جو ایف آئی آرز ہوتی ہیں اس طرح کر کے پھر سائبر کرائیم جو ہے وہ بہن زیادہ بڑھتا ہے اگر آور سیز کی بات کی جائے تو ان کو کون سا جو ہے اس طریقہ کا اپنانا چاہیے کہ پہلے ہی اپنا کوئی لیگل ایڈوائزر جو ہے وہ ہائر کر لینا چاہیے پرڈر جو ہے وہ ان کے سارے جو ایک پیریز جو ہیں وہ ایڈریس کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میسٹریز کا بڑا فکتان ہے جو جو پوائنٹ بیان کرنے لگو لیگل کونسل جو ہے نا سنسا ویری اوٹسٹ آپ پرسیڈنگز کرنا چاہیے دیکھیں آپ انگلم میں چلے جائیں آپ نیوزیلینڈ میں چلے جائیں آپ آسٹیلیا میں چلے جائیں کوئی بھی کاروبار کام شروع کرنا ہے کسی بھی چیز کی لیگل اسپیکٹ ہے تو کونسلنگ لے لیتے ہیں وہاں پر آور پر منٹ بھی کونسلنگ ہوتی ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا سیک بیک یہ ہے کہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے تفتیش مکمل ہو جاتی ہے پھر ایک وکیل کو ہائر کیا جاتا ہے اسی طرح لوگ اپنے پاس سے بھی تجربات کرتے ہیں تو یہ شروع سے ہی جو ہے نا یہ لیگل اسسٹنٹس لینی چاہیے تاکہ وہ جو ریگرز تفتیش میں آ جاتی ہیں چیزیں اس پہ ایک اسٹاپل کا پرنسپل ہوتا ہے جو آپ وہاں پر ڈیفنس نہیں لپا آتے قانون کہتا ہے کہ پھر باد میں بھی نہیں لپا آتے تو شروع سے ہی جو ہے نا وہ لیگل کونسلنگ نہیں ہے میں گزارش کروں جو آپ نے دوسری بات کی اوورسیز پاکستانیز کے لیے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی اسی طور بہت زیادہ ضروری ہے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب بھی کوئی پروپرٹی یہاں پر خریدیں وہ ان پرسن آ کے اپنے نام پر کر کے جائیں دوسرے نمبر پہ اس کے پوزیشن کے بہت زیادہ ایشوز پیدا ہوتے ہیں یہاں اللہ اور میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی پروپرٹی ایک آتھ مہینے کے لیے ویسے بند پڑی ہے نا تو لوگ فوری طور پہ جو ہے نا اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اس کی طرف سے تو نہیں یہ چیز آتی کیونکہ آن لائن بھی ان کا سارا پور سیجر چڑھ رہا ہے کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہیں سے آن لائن ٹرانسفر کر دیں وہیں سے آپ کے سائن بھی ہو جاتے ہیں اس طرح کے بھی کوئی کیسے سامنے ہوتا ہے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ فیزیکلی چیزوں کو آ کے تو ایکزیکیوٹ کریں کیونکہ وہ جو ڈاکمنٹس ان بیٹوین بنتے ہیں نا اس میں فورجری کے جو ہے لیمنٹس وہ بھی بہت زیادہ ہیں اس وقت بلکہ ہماری جو فورجری کی جو پریوین ہے نا یہ سب سے زیادہ پلائی ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے لالج کتابیں بروکن سوسائٹی ہیں لالج کتابیں فورج ڈاکمنٹس بہت زیادہ بنا لیتے ہیں یہاں تک کہ لاہور میں غالبا انیس سو چھینمے میں جو ہے نا ریکارڈ جلا دیئے گئے میں لیگل کانسلر رہا چکا ایل ڈی اے میں ایجیٹر روڈ پہ جو ہے وہ آفیس جل گیا تو وہ کیس میں نے جیتا تھا وہ نیب میں جا رہا تھا تو اس میں یہ ہے کہ جو ان چیزوں کا بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ریکارڈ جل جاتے ایک ایک پروپرٹی پہ پانچ پانچ چھے ریجسٹریز ہوتی ہیں پھر ان کی ویریفکیشن ہونا ان کے اوپر آگے پروسیڈنگز ہونا اس کے دو تین جنریشنز بازگات لگ جاتی ہیں سو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے کوئی بھی ڈاکمنٹ ایگزی کیوٹ کرنا تو آپ ڈیریکٹلی آکے کریں کیونکہ یہ آپ کی ساری زندگی کی جمع پہنچی ہوتی ہے تو میں اوپرسیز پاکستانیز کو یہ کہوں گا کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ڈیریکٹلی کریں اگر آپ کی پروپرٹی کا تحفظ کوئی عام آدمی یا جس پہ شوبہ نہیں کر سکتا تو پروپرٹی سٹیٹ کے انڈ اوبر بھی کر سکتے ہیں کہ اتنی دیر کے لیے ہمارا یہ جینور ریزن ہے ہم آگے سٹیٹ سے ہی واپس جو ہے نا وہ اس کا قبضہ لیں گے یہ بھی قانون میں جو ہے نا وہ گنجائش موجود ہے اچھا تو چیک بانس ہو جاتے ہیں ان کی کیا سزا ہے چیک کی تین سار سزا ہے میں سمجھ تو یہ انسفیشنٹ ہے چونکہ میں نے چیک بہت زیادہ کام کیا اس میں ریکاوری سوٹ دو آسپیکٹس ہوتے ہیں اگر کوئی پارٹی کسی کے بٹری کرنے کے لیے چیک دیتے ہیں اس کے پر ریکاوری سوٹ بھی ہوتا ہے وہ سیول پروسیڈنگز ہوتے ہیں اس پر سمری پروسیڈنگ چلتے ہیں ٹھیک وہ سپیشل انیکٹمنٹ ہے تو اس کے تابعے ریکاوری جو ہے نا وہ انشور ہو جاتی ہے اس کو ہم نگوشیابل انسٹرومنٹ کہتے ہیں اس کے باز آفتہ ایک 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 ہنڈی چیک ہو گیا تو اس کی ریکاوری کے سوٹ فائل کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کنی مل جو پروی ہے وہ جو غیر قانونی کام کیا ہو ہے اس کی سزا کے حد تک جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں ریکاوری بھی سان ٹائم ہو جاتی لوگ جو اپنے مام ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے لیے ریکاوری بھی دے دیتے ہیں لیکن ریکاوری کے لیے انفیکٹ جو ہے پروسیجر وہ ریکاوری کا سوٹ ہوتا ہے جو ایسے بچے جو اٹھارہ سال سے کم ہونے رہے ہیں جی جی اور وہ کوئی اس طرح کا جرم جو ہے وہ کر بڑھتے ہیں ان کی کیا سزا ہے ان کی سزا ہی ہے کہ مرڈر کے کیس میں چودہ سال ہے اس کا جووینائل جسس سسٹم مارڈینٹس ہے بچوں کے لیے بھی بچوں کے لیے جو بچے مائنرز ہیں ان کا ٹرائل جو ہے دوسری کوٹ کی طرح نہیں چلتا ان کا ٹرائل جو ہے وہ جووینائل جسس سسٹم کے طابعے سپیشل کوٹ ہوتی ہے اس میں اس کے چلتے ہیں اور اس میں سزائیں کام ہوتی ہیں ہر جرم کے اعتبار سے وہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ اس کی سزائیں جو ہے نا وہ اس کی اتنی نہیں ہوگی کیونکہ اس میں سنسٹیویٹی سنگینی اتنی ان کے مائنر ہونے کے ویسے ان کو دریس مل جاتی ہے آپ کو کس کس طرح کے کوٹ میں بچوں کے حوالے سے کرائم جو ہے وہ ریپورٹ کیے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بانڈڈ لیبر کا ایلیمنٹ ہے یا کمہ ہی گئی ہے ہم اس کو سیلی بیٹ بہت کرتے ہیں لیکن اس کو اوپر عمل درامہ نہیں کرتے بانڈڈ لیبر جو ہے نا یہ پرہپٹڈ ہے بائی کانسٹیوشن ہمارا آئین کہتا ہے کہ بچوں سے آپ کام نہیں لے سکتے ٹھیک ہے ان فیکٹ تو جو بچے جن کو پیرنٹس کیٹر نہ کر سکے ان کو سٹیٹ جو ہے نا اس کی ذمہ داری ہے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا کیا رکھے مجھے بہت دکھ ہے کہ اب یہ جو انسٹیوشنز ہیں ہمارے ایڈوکیشن انسٹیوشنز پرائیبٹائز کرنے کا سوچ ہے یہ ہمارے لیے فیچر بہت فیٹل ہوگا دوسرا انہی چیزوں سے جب بچے جو ہیں دوسرا یہ ہمارا موبائل کا مسیوز بچے بہت کرتے ہیں پیرنٹس ان کو روکتے نہیں ہیں پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دیتے بچوں کو ٹائم دینا یہ سب سے اہم ہے ان کی وجہ سے بچوں کے اندر جو ہے نا وہ جرائم بڑھتے جا تو یہ تیسرا یہ ہے کہ جب بچے آنٹینڈڈ ہوگے معاشرے میں نکلیں گے ان کا پھر مسیوز ہوتا ہے چائلڈ ایمیوزنگ کی طرف بھی اس طرح کی کیسز کی ریشو بھی زیادہ ہیں بلکل بہت زیادہ ہو رہی چائلڈ ایمیوزن بہت زیادہ بلکہ ویمن حراسمنٹ کے ایلیمنٹس بہت زیادہ ہو ویمن حراسمنٹ کے اوپر تو جو بے شمال سٹیچوز بن چکے لیکن افسوس یہ کہ عمل درامت نہیں ہوتا ہمارے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ہمارے جو بیسک یونٹس ہیں انکوائریز کے انویسٹیگیشنز کے وہ بہت ویک ہیں وہ ایکوپٹ نہیں ہیں ہم دنیا کے ساتھ جو ہے تکابری جائزہ لے تو ہم بہت پیچھے ہیں کون ان کو ٹھیک کرے گا دیکھیں سٹیٹ نہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے جو ہمارے ادارے بنے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اگر ایک انویسٹیگیشن افیس ہے اسے مکمل با اختیار قانون کہتا ہے کہ اس کی تفتیش میں ایک پول والا یعنی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی تفتیش میں آئی جی بھی مداخلت نہیں کر سکتا یہ قانون مہمیہ کرتا ہے اس میں پولٹیکل انٹروینشن بھی ہے اور اس میں ساتھ میں جو ہے وہ یہ حرارکی جو ہے آثورٹیز کی انٹروینشن بہت زیادہ ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک تفتیشی کے پاس کیس ہے تو وہ گریجولی چلتا ہے اس کو ایس ایچ او سنے گا اس کو ڈی ایس پی سنے گا اس کو ایس پی سنے گا سامٹیم ایس ایس پی سنتا ہے کیوں سنتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ نا ہم اس افیس و ربا اختیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہے اس کے اختیار میں مداخلت بھی کرتے ہیں پولٹیکل انٹروینشن ہو سکتی جو بھی اس کی تیمٹیشن کے تابعہ جو بھی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کی لاتی اس کی بہنس چالا یہاں پہ حساب ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ کیس جھیت بھی جاتا ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے ریفرنس بھی اتنے نکل آتے ہیں میں غریب بندہ کہاں چلتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک چیز کا مسیوز بہت زیادہ ہو رہا جو میں ایک سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے اب جو بھی سال کی میری سٹیننگ ہو گئی ہے کہ کسی بھی شاک کا فائدہ وہ ملزم کو جائے گا اب اس شاک کا فائدہ مائنر ڈسکی ریپینٹسیز ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہمارے یہاں کوٹس ہیں وہ بہت بڑے بڑے جرائم کے ملزمات کو چھوڑ دیتی ہیں ایک تو سب سے بڑا سیٹ بیک یہ دوسرا جو میں نے بیان کیا ہے جب تک ہم انٹرونشن ختم نہیں کریں گے جب تک ہم کنسرنڈ آفیسر کو باستیار کرنے کے ساتھ ساتھ مارڈن ٹیکنیکس کے ساتھ اس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے یا اس کے لیے ایسا محول پیدا نہیں کریں گے تب تک ایسا ممکن نہیں ایک اور سب سے سنجیدہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پولیس آفیشلز ہیں یہ چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں ان کا ڈیوٹی آورز ہونے چاہیے ان کے جہاں پر پولیس ٹیشنز کو رہائشے دین جانی چاہیے ان کو سفیشنلی آرائش دی جانی چاہیے اور پوزٹیولی اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ اگر کوئی پھر بھی کوئی غلط کرتا تو پی ڈیک کے تابعے ان کے خلاف کاروائیاں بھی سخت ہونی چاہیے دوسرا ایک اور ایلیمنٹ بہت ہمارے یہاں پر ہے کہ جو بندہ فالس لیٹیگیشن ہوتی ہے اس کے بعد جو فالس لیٹیگیشن کرتا ہے نہ تو ٹاڑ کے حصول جو ہے اس کے اوپر ہمارے یہاں لاغو ہوتے ملیشیس پروسیکوشن کے اوپر ہر جانے کا کنسپٹ نہیں ہے اس کے خلاف کاروائے بہت کام ہوتے جس کی وجہ سے یہ ریشو بڑھتی چلی جا رہی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں ریپ کیسز بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں بڑھتے چلے جا رہے اور اس میں بھی فالس پروسیکوشن بہت زیادہ ہے پروفیشنل فی میل جو ہیں وہ یہ کیسز کر رہے ہیں مطلب میں نے کافی کیسز جیل کی ہیں ابھی بھی ہمارے پاس چل رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ یہ سوسائٹی بہت سیٹ بیک ہے کہ وہ کیسز ان پہ پہ جو فالس لیٹیگیشن ہے ان کو پینلائز نہیں کیا جائے یہ مطلب مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہمارے نومز سے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ فی میل جو ہیں وہ پروفیشنل بھی ہماری سوسائٹی میں ہیں اس چیز کی بھی سرکو بھی ہونی چاہیے ایک سب سے امپورٹن بات میں آپ کو بتاؤں آج کے دور میں خواتین کے حقوق خواتین کے حقوق خواتین کے فرائز کے اوپر جو وہ قوانین نہ ہونے کے برابر قانون مہیا کرتا ہے دیکھیں آپ کا جو رائٹ وہ میرا فرض ہے میرا جو رائٹ آپ کا فرض ہے یہ قانون جو سبجیکٹ پہلا ہوتا ہے جس میں حصول قانون بیان کیا ہوتے ہیں اس میں حق کے ساتھ فرض کا علیمیٹ جو ہے نا وہ ضروری ہے جب تک فرائز پورے نہیں ہوں گے دوسرے کہکوٹ میں چور نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے اس چیز کا بھی فکتہ آنے ہیں بہت جھپی آپ کے وقت کا جی ویورز یقین ہے نا آپ کو پروگرم بہت پسند آیا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں اگر ہم پریکٹیکلی بات کی جائے تو پاکستان میں بہت اچھے اداریں ہیں لیکن چیک انڈ بیلنس نہیں ہیں کوئی قانون نہیں نظر آتا قانون ہے لیکن صرف اس کے لیے جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہر چیز سے بریو ذمہ ہو جاتا ہے اور جو سزائیں رہ جاتی ہیں جو ہر جانے رہ جاتے ہیں وہ ایک میڈل کلاس کو پیس کرنا پڑتا ہے امید ہے کہ اللہ تعالی خیر و آفیت رکھیں گے اور پاکستان ان مسائل سے نکل جائے گا اور کچھ بہت اچھا جو ہے ہم پاکستان ترقی کی طرف گامزن بھی رہے گا اور اداروں میں بھی بہت سادہ چینجنگ کی ضرورت ہے چینجنگ کرنے کے بعد چیک ان بیلنس کی بھی ضرورت ہے کوئی ایسا ادارہ مختص کر دینا چاہیے جو ایک 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 ایکٹیوٹی کو اگر آپ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں چیک ان بیلنس جب تک نہیں رکھیں گے تو ایسے مسائل کا سامنا رہے گا اس کے ساتھ یہ روز ملی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ موسیقی